ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو میچر میچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی جو دوائی سبیل اپ ڈیٹ پانے کے لئے جریح ہمارے ساتھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو ایس ایس ای ایم ٹی ایس کے ویت ہیلڈ کینڈیڈیٹس کے بارے کافی دنوں سے یہ لوگ پریشان ہیں اور کافی اچھی خاصی ان کی بھی تعداد ہے لازٹ ٹائم میں لگاتار میں جو بھی اپ ڈیٹ آ رہا تھا بتا رہا تھا کچھ دینوں سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی تو ساید اپ ڈیٹ نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی کچھ اپ ڈیٹ آئے ہیں اور کیا کیا اس میں پوسیبلٹی ہے کیا وقت لگ سکتا ہے وہ اس پر بات کریں گے پلس میں ایک سب سے زیادہ بڑا جو مطلب سردرد بنا ہوا ہے چھاتروں کے لئے جن کا سیلیکشن جو کیا گیا تھا اوڈنیس فیکٹری بورٹ کولکاتا کے لئے ان کا پھر کیا ہو رہا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے آپ کو سب سے پہلے کچھ اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں کی جو ویڈھیلڈ والے جو کینی ڈیٹ تھے ان کا کیا کیا مطلب رہا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ جانی چکے ہیں ویڈھیلڈ ہونے کے بعد سب کو سی ایف ایل سی ایف ایسل جو ان کی کامپی جو چیک ہونی تھی وہ فورنسک طریقے سے یعنی فورنسک لیب میں بھیجا گیا تھا اس کے ریگارڈنگ جو ہے کی ساری انفارمیشن وہاں سے آ رہی تھی بہت سارے لوگ کو کال بھی کیا گیا بہت سارے لوگ کو ریکال کیا گیا ہے تو یہ جو اٹی آئی ایک لگائی دو تین اٹی آئی کا جکر ہوگا یہاں بھی اس ویڈیو میں تو ایک اٹی آئی آپ کو چھے جنوری دوہزار بائیس کے آس پاس لگائی تھی ان کا جو ریپلائی آیا ہے کی دو جر ہے جو ریپلائی آیا ہے کی دو جر ہے جو ریپلائی آیا ہے ٹھیک ہے دو جر آپ کا ریپلائی آیا ہے اور یو بل بی کالڈ اگین فور ری سیمپل آف ری سیمپل ان دے ایس سی این ار یو ایجور ارلیر سیمپل کنوٹ بی اگزامینڈ بائی دا سی ایف ایسل تو ریچ سم فائنل ڈیسیجن مطلب کی ان کو تو ایکچولی میں بھولایا گیا ہی ہوگا لیکن پھر سے ان کو بلائی گیا ہے کہ آپ کو پھر سے ری سیمپلنگ کے لیے ایس سی کے جو ہے نورڈرن ریجن سے یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے تو وہاں آپ کو پھر سے بلائی گیا ہے اور آپ کو پھر سے ری سیمپلنگ دینا ہے کیونکہ وہ ایکچول میں ایک جامی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر جو مطلب کس ڈیسیجن پہنچنا ہے مطلب کی آپ صحیح ہیں یا غلط ہے یا جو مطلب ان کا اپنا چیکنگ کا جو طریقہ ہوگا جو فارنسک والے جو ان کو ایکچول ریپورٹ دیں گے اس کے آدھار پر تو اس طرح سے بلائے گا اب میں نے شروع میں بھی بلائے تھا کہ آپ کو جے نون کو بھی بلائے جا سکتا ہے اس میں بلکل حرج نہیں رہو گا کہ آپ مطلب سوچے کہ ہم میرا سب کچھ کلیر ہے ہو سکتا ہے نہیں نہیں آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت بلائے جا سکتا اور ایک چیز اور آپ کو بتا دے کہ کبھی بھی آپ کو بلائے جاتا ہے تو دیفنیٹلی آپ ایسے سی کو ریچ آؤٹ کیجئے آپ صحیح ہیں میں پھر سے ایک بار اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو کہ لوگ گلتی کر بیٹھتے ہیں یا جو گلت طریقے سے اس چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اور جو ایکچول حق ہے جن کا ان کا حق جو ہے وہ مار دیتے ہیں یا کھا جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہے تو بار بار آپ کو بلائے بھی جا سکتا ہے بار بار آپ کو وہ کال بھی کریں گے تو اس کے لئے بلکل ہچ کی چارٹ نہیں ہے ایسے سیکھ کے دفتر جائیے جب بلائے جائے تب جائیے اسٹیپولیٹر ٹائم میں جائیے آگے پیچھے جائیے کوئی دکت نہیں ہے جو بھی ان کے دور آپ کو کہا جاتا ہے آپ اس کو جرور کیجئے اس میں کوئی سکس اندہمت رکھیا ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ان کو ایک تھا اب آج کل کے ایک لیٹیسٹ میل آیا ہے اس میں بہت کچھیں جو ہے کہ یہاں پر کلیئر ہو گیا ہے یہ میل آج آپ کو میں پہلے دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ انہوں نے اٹھائیس جنوری کے اسپاس انہوں نے لگایا تھا یہ میل جو ہے کہ کافی آپ کو کلیئر کٹ کر دے گا اس میل میں کیا تھا یہ نوردن ڈیجن کے انہوں نے کہا تھا سر مطلب کی یہ ان کا کہنا ہے کہ جو ریپورٹ بھیجی گئی تھی جو دوڈجر سینٹ کیا تھا اس کے ریگارڈنگ میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں آئی ہے کیا ہوا کیلئر ہوا کی نہیں ہوا یا جو بھی کچھ ان کو اپنا جو اسٹیٹس جننا تھا اس کے ریگارڈنگ اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ ون ٹو میں کچھ ڈیریکٹلی پین پوائنٹ کیا ہے جس میں کہا گیا کہ میرے کینڈیڈیڈیچر کیلئر کیا گیا یا نہیں کیا گیا یا آپ سسپیکٹے رکھے آپ اس کو کینسل کر دیں گے اور سیکنڈ چیز انہوں نے لکھی تھی کہ میری جوائننگ کب ہوگی دو چیز کا انہوں نے اس میں جکر کیا تھا اور آپ یہاں دیکھئے کہ ان کا جو ریپلائی آیا ہے وہ آپ دیکھئے جراب جو ریپلائی ان کو دیا گیا ہے اس میں بولا گیا ہے کہ پہلا جو ریپلائی تھا کہ کینڈیڈیچر کیلئر ہے یا نہیں تو ان کو لکھا گیا ہے کہ سی اپیسل ریپورٹ ریسیوڈ اینڈ ریپورٹ اوکی دیکھئے اس طرح سے ہی دیکھئے ٹائم تو اس میں لگ رہا ہے آپ کو ٹائم لگے گا کیوں اس کے پیچھے سب سے بڑا بجا کیا ہو رہا ہے کی ٹائم لگنے کے پیچھے ہے کی کبھی کوویڈ ہو جا رہا ہے تو کبھی کبھی جو ہے کی آفیسیس جو ہے کی پورا سہی ڈنکس نہیں چل رہے ہیں 50% ابھی بھی 31 جنوری تک آپ کے جتنے بھی سینٹرل گورنمنٹ کو آفیس ہے پورے جنوری اس کو 50 50% پر جو ہے کی چلیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کا جیسے کی دیکھئے ریپورٹ کلیر ہے ان کو ریپورٹ بولا ہے کیا آپ کا ریپورٹ کلیر ہے اور آپ کا یہ فیسل بھی ریپورٹ ریسیب ہو گیا اور یہ لکھا ہے کی میری جوائننگ کب ہوگی ٹھیک ہے تو اس پر جو ریپل آئے ہے وہ بہت صحیح ہے انہوں نے لکھا ہے کی ایکشن مل بھی ٹیکن سوٹلی مطلب جلد ہی جو ہے کی اس پر ایکشن لیا جائے گا یعنی کی ایکشن لینے مطلب جوائننگ سے پہلے ریجلٹ دیا جائے گا دیکھیں اس میں ہونا کیا ہے ایکچولی دوہجار یہ اٹھارہ والے جو سولہ سترہ والا جو تھا اس میں لگوہ لگو انہوں نے چھے مہینے سات مہینے کے چھے سے سات مہینے کے آس پاس جو ہے انہوں نے کلیر کر دیا تھا سارا لیکن ابھی اس بار کیا ہوا ہے کہ بار بار کوبیڈ ہو جاتا ہے بار بار جو ہے تمام طرح باتیں ہو جاتی ہیں جس کے کارن جو ہے کہ وہ کلیر نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے کارن ترہ ترہ بیعو دھان بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کے کارن سمیہ پر جو چیزیں ہونے چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی ہے تو اس میں بار بار پرابلم کریئٹ ہو رہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا وقت لگائیں لیکن میرے حساب سے میکسیمم جو دن سے ویٹ ہے پینڈنگ ہے تو نہیں کچھ تو فیبری میں یا مارچ کے آس پاس جو ان کو کلیر کر دینا چاہیے جو فائنل لیجلٹ ہوگا اور جس میں یہ کلیر کریں گے کہ کتنے لوگ سیلیکٹ ہوئے نہیں ہوئے وہ فائنل جو ایسے سی کے ایسیل ویب سائٹ جو جو ڈیکلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک تو نہیں ہے کچھ ریپورٹ لیکن ایسا لگ رہا ہے بہت سارے لوگ کو بھلایا بھی گیا بہت سارے ریپورٹ بھی فیکٹری بورڈ ہے اس میں ان کا ہوا تھا لیکن ہوا کیا ہے کہ جب سے گورنمنٹ نے اس کو پرائیوٹ میکسیمم جیتنا 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 وہیں سے کنٹرول ہوتا تھا اور وہیں پر جو ہے کی اسی آفیس میں اس کی بھیجی گئی لیکن وہ تو پورا سسٹم بند ہو گیا تو اس کو ختم کر دیا اب سوال ہے انکھے ڈوژیرز کو ریٹرن کر دیا گیا اسے سکیوں جو ریٹرن کر دیا گیا اس کے بعد ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ وہ اس ڈوژیرز ساتھ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں دیکھیں امید ہے کہ اگر ریجلٹ ہوئی ہے تو آپ کو کہیں جگہ ملے گا یہ تو آپ کا دائیت نہیں ہے آپ کو اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن سوال ہے کہ اسے کیا ڈیسیجن لیتی ہے گورنمنٹ اس پر کیا سوچتی ہے نہیں سوچتی ہے یہ سب سے برا پرسن چین ہے کافی دین ہو گیا وہ لوگ صرف جوائن کے گئے بری طرح سے فس چکے ہیں جتنے اوڈنیرس فیکٹری جن کا سیلیکشن ہوا ہے وہ بری طرح سے فس چکے ہیں اب کیا ڈیسیجن یہ لوگ ابھی تک اسے سی بھی اس پر کچھ کلیر نے جو بھی ایک دو ریٹی میں نے ریسنٹ میں دیکھا تھا وہ یہ بولائے کہ ڈیپارٹمنٹ کے دورہ ہمارے پاس ریسی ہوئی ہے اب اس کے آگے کیا ہونا ہے کتنے دن لگنا ہے اس کی کوئی ابھی تک جو کی کوسس کریں اس ویڈیو میں اس اتنا ہی رکھتے ہیں کسی ویڈیو میں تھنکس پور واشنگ اور بیش اپنا